یہ تو پوسیبل ہی نہیں تھا نا کہ عروب کی ویڈیو آ جائے اور اکرا کمل پیچھے رہ جائے تو چلیں ذرا دیدار کرتے ہیں اکرا کمل کا وی بھائی عروب کی ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور جنہوں نے نہیں دیکھی تھی ان کو ڈکی بھائی نے خود بتا دیا اور دکھا دی اس میں میں نے کچھ چھپایا نہیں ہے لیکن ڈکی بھائی نے باقی سارے ویلوگرز کو امتحان میں ڈال دیا کیونکہ ظاہر ہے بھائی اگلا پروڈکٹ پچھلے پروڈکٹ سے تھوڑا سا تگڑا آنا جائیے تو باقی ویلوگرز کو ٹینشن میں ڈال دیا کہ یار عروب کی تو ڈیپ فیک ویڈیو تھی ہمیں پھر کوئی اوریجنل ویڈیو ہی لی کر نہیں پڑے گی لیکن بھائی ڈکی بھائی کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈکی بھائی نے اس سوئی ہوئی قوم کو اس دل برداشتہ قوم کو اس غریب قوم کو اس کرپشن میں گری ہوئی قوم کو ایفل ٹاور سرچ کرنے کے پیچھے لگا دیا اب اکرہ کمل کے لیے مجبوری بان چکی ہے کہ بھائی اگر ڈکی کو اوور کام کرنا ہے عروب کو اوور کام کرنا ہے تو بھائی ڈیپ فیک ویڈیو سے کام نہیں چلے گا ہاں تگڑے ہو گئے بیٹ گئے ہو نا کہ ابھی کلپ آئے گا لائٹ شائٹ آف کر کے ٹیشو ویشو کٹھے کر کے وہ پنجابی کی مسائل سنی ہے نا اڑتا تیر ملے نا لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا کریٹیوٹی کو استعمال کیا گیا ہے تیر بنا کے اڑا کے پکڑ کے ملے گیا ہے اور ڈکی بائی کا ریکارڈ توڑنے کے لیے تیر سے تو کام بنے گا نہیں کم سے کم کھمبا تو لینے ہی پڑے گا تو ویڈیو تیار ہو چکی ہے کیمرا لائٹ ایکشن آدھے پاکستان کے تو صرف بال ہی نہیں کھڑے ہوئے اہمینی پاکستان ساجد مادوید دیکھنے والے دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر پہ آتا بابا جی بھائی دنیا میں دو ہی بندے گامیاب ہے ایک جس کی لگیا اور ایک جس کا لگا ہے تو سمجھا اور جس کا لگا ہے نا اس کا اس لیے لگا ہوئے اس کو نس پکڑنی آتی ہے عوام کی اور پاکستانیوں کی نس کیا ہے صرف تھرک آپ کی تھرک کی کلی کو سکون دینے کے لیے نا یہ چھوٹی موٹی اس طرح کی ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں اور پتا ہے انہوں نے سب کو مامو کا ایسے بنایا ہے ایک نکمے یوٹیوبر سے پیس آف ایڈوائس لے لو جس چیز کو آپ چاہتے ہونا کہ وہ چیز وائرل نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے لیکن تھوڑا سبر کرکا کے کنجر کنجروں کے یار ہوتے ہیں دلے دلوں کے یار ہوتے ہیں اور چرسی چرسیوں کے یار ہوتے ہیں کبھی کنجروں کی لڑائی دیکھی ہونا تو کنجروں کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے پہلے وہ سارے مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں کسٹومر بانٹ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہوتی ہے نا لڑائی تو ایک دوسرے کی ستھان ایک دوسرے کی دوتی سب کچھ کھول رہے ہوتے ہیں اب تم لوگ خود ہی بتاؤ یہ یوزنگ سیشٹر فور ویوز نہیں ہے تو اور کیا ہے ہاں یوزنگ سیشٹر بھائی فیملی ملاغنگ کرنا کوئی بوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ تمیز تہزیب اسلام ہم اس سب چیز کے سرکل میں رہتے ہیں لیکن بھائی ان ویلاؤگرز کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کے سرکل میں رہتے ہیں تو ہمیں دیکھے گا کیوں نہیں کیوں کیوں کہ دیکھنے والے سارے تھرکی بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی لیے شادی کے بعد اگلے دن نہا کے ویلاؤگ بنانا ضروری ہوتا ہے سمجھا کریں نا کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا پامے ننگے ہو جاؤ پیسہ آنا چاہید ہے نا 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 یہ ایمی نہیں بیٹھی یہ یوٹیوب کا الگوریتم سیدھا کرنے کے لیے بیٹھی ہے وہ الگوریتم جس سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور دوہزار چوبیس کا بھی ایک فریش دلہ مارکیٹ کے اندر آ چکا ہے جو بھائی جان پہلے بہن کو نچواتا ہے اس کے بعد ممبر حسین پہ بیٹھ کے اسے مجلس پڑھاتا ہے تو بھائی یہ ٹیکنالوجی کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں گوگل کے ریسرٹ سے انسپائر ہوکے انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستانی تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کو پھر یہ ہی دکھاؤ نا باہر سے کوئی نہیں ملی اپنی کے کپڑے اتارو یار اوپر سے ظلم کر دیا یوٹیوب نے ان کے ساتھ بھائی جان ان کو سی پی ایم آر پی ام بہت کم دے رہے ہیں ملین ویوز پہ جا کے ان کو سو ڈیڈ سو ڈالر کی ٹوٹل ارننگ ہوتی ہے تو بھائی پیسہ بھی تو کمانا ہے نا سٹیٹس مینٹین کرنا ہے ایلیٹ کلاس کنجر بننا ہے اس کے لیے انہیں وہاں ہمیں ویوز چاہیے اور ویوز کپڑے پہن کے تو آئیں گے نہیں اچھے یار بس بہت ہوگی آؤ تو میں ویڈیو رکھاتا ہوں منظر کیمرے سے ہٹ کے بھی دیکھنا یا کسی نام احرم کو دکھانا حرام ہے کیمرے کے اندر بھی حرام ہونا بچوں کی بیلوگنگ کو تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ چیز نہیں بشرت ہے کہ اس کے اندر کوئی بلگر ایلیمٹ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ایشیوز بھی ڈسکس کرتے ہیں ان کی عورتوں کی آپس کی لڑائیاں بھی فلاں یہ کر رہی تھی پہلے یہ لوگ ککنگ کے چینل سے شروع ہوئے تھے اور اس میں بھی جو سمجھدار عورتیں تھیں وہ سامنے نہیں آتی تھی وہ صرف کیمرے کو رکھتی تھی اس کھانے والی چیز کے اوپر پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں وہ کیمرے میں آنا شروع ہی بھئی اس طرح کی چیزوں کو ہم کی اس طرح حلال کہیں گے یہ کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام میں پردے کے کیا حکمات ہیں اور پھر اس طرح کی پرسنا چیزیں خاندان کے اندر کی چیزیں یہ چیزیں بار ڈسکس کرنا یہ تو بالکل حرام مالا مالا ہے ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی یہ ویڈیو دیکھیں ان کو تپ چٹھ رہی ہے نا اگر ملک میں شراب کی ڈیمانڈ نہ ہو تو کیا ملک میں شراب بھیجی جائے گی ان ولگرز کو پتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اور ہمارے پاکستان کے اندر ایسے گند کی ڈیمانڈ ہے اس لیے یہ اس طرح کا گند مارکیٹ کے اندر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں اور اس گند کو خریدنے والے کون ہوتے ہیں میں آپ ہم سب اپنے گربان میں جانکیں ہیں آپ بھی اور میں بھی یوٹیوب کے اوپر انتظار رہا ہے کہ ہم نے اس کو نوٹیفکیشن آن کیا وہا ہو کہ جیسے کوئی اسلامی ویڈیو آئے گی میں سب سے پہلے دیکھوں گا کیا آج تک ہمیں کسی ایڈوکیشنل کونٹینٹ کا انتظار رہا ہے ہماری پریفرنس یہی ہے کہ بھائجن فلانے نے آج کون سے کپڑے پہنی ہے فلانے اوپر والی منزل سے نیچے آگئی ہے فلانی بستر میں گسکے کیا کرتی ہے فلانی نے آج رات کو سوتے ہوئے کون سے کپڑے پہنے تھے صبح اٹھی ہے تو کون سے کپڑے پہنے تھے اور پھر ہم بیٹھ کے یوٹیوب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے فیس بک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اتنا بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کا اس کے اوپر کہ ہر وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہے وہ اکرہ جیسے گفٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے عروب جیسی ہنیمون ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کبھی خود ان لوگوں کے موں سے یہ بات سنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی یوٹیوب کو پر کام کریں آپ لوگ بھی ڈیجٹل مارکٹنگ کریں آپ لوگ بھی کوئی آن لائن سکل سکھیں کبھی بھی نہیں جو انہوں نے سکھانا ہے آپ کو مجھے عورتوں کو بچوں کو بچیوں کو وہ یہ سکون سے سکھا رہے ہیں اور اگر میں یا میرے جیسے کوئی اور ایڈوکیشنل یوٹیوبر آپ لوگ وہ صرف اتنا سکے دے کہ بھائی جان یوٹیوب پر کام سٹارٹ کر لو بلاغنگ سیکھ لو فری لانسنگ سیکھ لو تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں آگے جی اپنا چورن بیشنے تو بھائی ایسی قوم کے ایسے ہیرو ہوتے ہیں اپنی سوچ بدلیں اپنی اکل بدلیں اپنی ایکسپیکٹیشنز بدلیں ورنہ جا کے باجی کی منت کریں کہ باجی جلدی ویڈیو ریلیس کریں اور میں آپ لوگ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ لوگ منت نہ بھی کریں تو باجی یہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی کہ ریٹنگ کم ہو گئی ہے تھوڑی مرکیٹ کے اندر ویڈیو پھینکنی چاہیے